مَعَ اللَّهِ فِي لَعْلَآتِ النُّجُومِ وَحَكِ الْغُيُومِ وَضَوِ الْقَمَرِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سوال حضروں سے احمد جان صاحب نے لکھ کر بھیجا ہے کہتے ہیں کہ نماز کے دوران چھینک آنے پر الحمدلللہ کہنے کا کیا حکم ہے کیا اس سے نماز فاسد تو نہیں ہوتی ہے احمد جان صاحب بہت اچھی بات آپ نے پوچھی ہے نماز کے بارے میں یہ ضابطہ ذہن میں رکھیے کہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک مومن کی ملاقات ہے ایک مومن اللہ تعالیٰ سے جب بات کرنے جاتا ہے تو وہ نماز پڑھتا ہے لہذا نماز کے دوران کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کے شائع نشان نہ ہو نماز پڑھنے کے دوران کے لئے یہ ضابطہ اور قانون ذہن میں رکھیے کہ کوئی باہر کی بات نماز میں نہیں کرنی ہے اور کسی باہر کے آدمی کے سوال کے جواب میں بھی کوئی بات نہیں کہنی ہے یعنی اگر کسی کو باہر چھنکائی اور آپ نے اسے الحمدللہ کہا اور آپ نے یرحمقاللہ کہا تو یہ آپ کو زیب نہیں دیتا ہے کیونکہ یہ عمل نماز سے باہر کا ہے اور آپ کو نہ الحمدللہ کہنے کا حق ہے نہ کسی کے الحمدللہ پڑھنے میں کے جواب میں یرحمقاللہ کہنے کا حق ہے اگر کوئی صدمہ ہو جائے کوئی تکلیم ہو جائے اس پر اِنَّا لِلَّهِ بھی اعود جواد سے پڑھنا مناسب نہیں ہے کوئی افسوس کی بات ہو تو اس پر تازیت کا اظہار کرنا بھی نماز کے دوران مناسب نہیں ہے نماز کے دوران ایک نمازی اپنا تعلق مکمل اللہ تعب العالمین کے ساتھ جڑے گا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو اس عالم میں شامل نہیں کرے گا نہ تو کسی کی بات کا جواب دے گا نہ خود کس سے کوئی چیز پوچھے گا نہ کوئی ایسی حرکت کرے گا یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ اگر کوئی نمازی باہر نماز پڑھ رہا ہے تو آپ اپنی نماز کے دوران اس کو لکمہ نہیں دے سکتے ہیں اور اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی باہر کا آدمی آپ کو لکمہ نہیں دے سکتا ہے نہ لکمہ دینا ہے نہ لکمہ لینا ہے نمازی کا تعلق اللہ اکبر کہنے کے بعد تکبیر تحریحوں پڑھنے کے بعد بیرونی دنیا سے کٹ جاتا ہے دیکھیں ہم ہاتھ اوپر اٹھاتے کے لئے کہتے ہیں اللہ اکبر ہاتھ اٹھانا اور کانوں تک لے جانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب میرا تعلق دنیا سے کٹ گیا ہے میں اللہ کے حضور کھڑا ہوں اور میں نے اللہ کے ساتھ بات کرنی ہے اب اللہ کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے تو اس میں بیرونی دنیا کے کوئی ربط زبط شامل نہیں ہوگا آپ کو اگر نماز کے دوران چھینک آئی ہے تو آپ کو نماز کے دوران الحمدللہ چھینک کی وجہ سے نہیں پڑھنا چاہیے ہاں اگر آپ رکعت میں سورہ فاتح پڑھ رہے ہیں تو آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں اس پر کوئی حرج نہیں ہے لیکن چھینک کی وجہ سے الحمدللہ کہنا یا کسی کے چھینک آ جانے پر الحمدللہ کے جواب میں یرحمق اللہ کہنا یا کوئی اور اس طرح کا جملہ کہنا چاہے وہ مسنون الفاظ ہی کیوں نہ ہوں لیکن وہ نماز کے دوران نہیں پڑھے جائیں بنیادی بات یہ کہ نماز کے دوران کوئی کام آپ ایسا نہ کریں کہ باہر کا آدمی آپ کو دیکھ کر یہ سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے باہر کے آدمی کو آپ کی نمازی کی کیفیت بالکل واضح ہونی چاہیے آپ کوئی ایسی حرکت نہ کریں کوئی ایسی چلت پھلت نہ کریں کوئی ایسا جملہ موں سے نہ نکالیں جس کے نتیجے میں آپ لوگوں کو نماز سے باہر نظر آئیں نماز کے اندر مصروف آدمی کا کام نماز کے اندر ہی رہنا ہے اور نماز کے اندر کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے جس سے گمان گزرے کہ یہ آدمی نماز نہیں پڑھ رہا ہے لہذا اگر نماز کے دوران کسی نے چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دی تو یہ اس نے غلط کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے لیکن ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے نماز کے دوران کوئی ایسی بات نہیں کہنی ہے جس سے نماز پر کوئی آنچ آئے یہ دوسرا ایک سوال ہمارے پاس باجور سے گلدین صاحب نے رجا ہے یہ پوچھتے ہیں کہ ایک شخص اگر روضہ رکھنے سے آجز ہے تو اس کو کتنا فدیہ دینا ہوگا گلدین صاحب یہ بات ذہن میں رکھیے کہ روضہ ہر مسلمان آقل بالغ سہتمند پر فرض ہے رمضان کے دوران روضہ رکھنا ہر مسلمان آقل بالغ سہتمند انسان پر فرض ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت لیکن اگر کوئی ایسا بیمار ہے کہ وہ روضہ رکھنے ہی سکتا ہے اس کو روضہ رکھنے کی استطاعت ہی نہیں ہے تو شریعت نے اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ روضہ نہ رکھنے کی صورت میں ہر روضے کے بدلے ایک مسکین کو دن بھر کا کھانا کھلا دیں ایک مسکین کو دن بھر کھانا کھلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دو روپے کے چھولے لے کر اس کو دیدیں اور ایک چپاتی ساتھ دے دیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹین میں معمول کے مطابق ایک شب و روض میں ایک انسان جتنا کھانا کھاتا ہے جتنے خرچ کرتا ہے کھانے پر اتنا کھانا یا اس کی قیمت کسی مسکین کو ایک روضے کے بدلے میں دے دی جائے لہذا فدیعے کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ ایک دن کے کھانے کی قیمت کسی ایک مسکین کے ہاتھ میں تھما دیں یا کسی ایک مسکین کو لے کر آئیں اور اس کو دن بھر کا کھانا کھلا دیں دو ٹائم ہو تین ٹائم ہو کھانا اس کو کھلا دیا جائے یہ فدیعہ کہلاتا ہے اور یہ روضہ نہ رکھنے کی وجہ سے ایک انسان پر واجب ہوتا ہے لہذا فدیعہ ادا کرنا روزے دار کے لئے ضروری ہے اگر وہ روضہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اس کی مقدار جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے ممکن ہے کہ آپ کے بستی میں آپ کے شہر میں سو روپے سے دن بھر کا کھانا مل جاتا ہو لیکن ممکن ہے کہ آپ اسلام آباد جیسے شہر میں رہتے ہیں اور وہاں دو سو روپے بھی دن بھر کا کھانا نہ ملتا ہو یعنی آپ ایک سہری کے لئے اگر کسی ریسٹورنٹ پر چلے جائیں اور وہاں پر آپ کو ایک پراتھا ملے ایک کپ چائے ملے ایک پلٹ دال ملے تو اس کی قیمت بھی آپ کے خیال میں کیا ساٹھ ستر سو روپے سے کم ہوگی جتنی قیمت بنتی ہے اتنی قیمت ایک وقت کی اس طرح دوپر کا کھانا رات کا کھانا یہ کھانے کی قیمت ملا جلا کر آپ ادا کریں ایک روزے کے بدلے میں اور میں عام طور پر مشورہ دیتا ہوں دوستوں کو کہ شہری زندگی میں آج گل دو تین سو روپے سے کم ہے تو ایک دن کا کھانا بلکل نہیں ملتا ہے ممکنے دیہات میں کوئی سستائی کی وجہ سے کہیں سو ڈیر سو روپے کام چل جاتا ہو لیکن جہاں پر سو ڈیر سو میں کام نہیں چلتا ہے وہاں پر اتنا صدیہ دینا چاہیے جتنا ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دے اس چیز کا خیال رکھا جانے چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ خود تو آپ اپنے کھانے پر دن بر میں ہزار روپے خرچ کرتے ہوں لیکن جب مسکین کے کھانے کی باری آئے تو آپ کہیں جی بیس روپے کے چھولے اور ایک چپاچی کافی ہے یہ رویہ ایک ایماندار کو زیب نہیں دیتا ہے قرآن میں آتا ہے وہ ایوریج کھانا جو آپ اپنے بچوں کھلاتے ہیں وہ ایوریج کپڑا جو آپ خود اپنے بچوں کو پہناتے ہیں اس کے مطابق آپ ادائی کیجئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے جو پہمانہ اپنے دمانے میں مقرر کیا تھا وہ تقریباً تین کلو کھجور تھا تین کلو کھجوریں بالعموم وہاں ایک آدمی کا دن بھر کا کھانا تو گیا جاتا تھا اس کے ڈبل جو وغیرہ گندم چونکہ مدینہ منورہ میں پائی نہیں جاتی تھی بہت تھوڑی ہوتی تھی اس لیے وہاں پر گندم کا فدیہ یا فطرانہ نہیں ادا کیا جاتا تھا اب خجور کے لحاظ سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے جو ادا کیا ہے تو تین کلو جو یا تین کلو خجور یا تین کلو پنیر یا تین کلو کشمش اس کی قیمت کا انتاظر رہ گئی ہے خجور میں بھی اچھی خجور جو ہے وہ میں گدشتے دن ایک جگہ چیک کر رہا تھا گیارہ ہزار دو سو روپے کافی یومیہ خرچہ ہیں کچھ خجور ہیں جو چھ سو روپے میں پوری ہو جاتی ہیں ایک دن کا کھانا لیکن آدھا خجور اگر آپ اجوہ خجور لینا چاہیں تو وہ دس گیارہ ہزار روپے میں بنتی ہیں اس طریقے سے آپ کشمش لے لیں چھ سات سو روپے کا کشمش کم از کم ایک دن کا کھانے قیمت بنتی ہے مقصود یہ ہے کہ ایک دن بھر کا کھانا ایک مسکین کو جتنی ضرورت ہوتی ہے ات مقدار میں یا غلہ یا اس کی قیمت کسی غریب کو دے دیا ہے یہ فدیہ کہلائے گا اور اس روزے کے بدلے میں اتنا فدیہ یعنی اتنی رقم ادا کرنی ایک روزہ دار کو ضروری ہوگی تاکہ کچھ غریب لوگ بھی اس کے ساتھ رمضان کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں اللہ تبارک طلعہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے احکام کو اچھی طرح سمجھنے اور اس کے مطابق لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا عنی الحمدللہ رب العالمین